نیپرا نے ایک اور بجلی بوم گرا دیا بجلی مزید چار اوپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا آثورٹی نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا قیمتوں میں اضافہ دسمبر کی مہانہ فیول ارجسمنٹ میں کیا گیا نوٹفیکشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا مزید کیس نہیں سنوں گا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست دی کام کی نویت اور دباؤ کی وجہ سے جج بشیر کو ہائپرٹنشن کا سامنا اسلام آباد ہائی کوٹ اور وزارت قانونوں انصاف کو خط لکھ لیے جج محمد بشیر نے حال ہی میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی میں تیزی غیر شریع نکاح کیس کا فیصلہ بھی محفوظ دو گھنٹے بعد سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے تین سو بیالیس کا بیان ریکوڈ کروایا اہم گواہ آن چودری نے بھی بیان دے دیا اڑیالا جیل میں چودہ گھنٹے طویل سمات ہوئی بشرا بی بی کے ذریعے بیک ڈور رابطے کیے گئے ڈیل آفر کی گئی کہ تین سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور پنی گالا بہت جائیں میں نے وہی جواب دیا جو حقیقی ازادی کے نعرے لگانے والے کو دینا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے اڑیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی صورت جمہوری عمل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے سائفر کیس میں تین سو بیالیس کے بیان پر دستخط نہیں کیے پیسلے میں کیسے لگایا نواز شریف نے ڈیل کی اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے کیسیز بھی ختم کر دیا گئے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی چاہیں تو ابھی بھی بشرا بی بی کو جیل بھیج دیں بڑے دنگل میں صرف پانچ روز واقی گہما گہمی عروش پر پہلوانوں کے شہر گجراوالا میں مسلم لگنون کا آج پاور شو سٹیج سچ گیا لیگی قائد نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو آج زلہ تھرپارکر کی تحصیل چھانچروں میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے آسوا پھٹو زرداری آج سکھر شہر کے مختلف مقامات سے گزرنے والی ریلی کی سربراہی کریں گی جمعیت علماء اسلام فی کا آج لکی مروت میں پاور شو ہوگا مولانا فضل الرحمان چلڈن پارٹ میں جلسے عام سے خطاب کریں گے امیر جماعت اسلامی سراجلک فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ایف آئیے کے ریڈار پر علیمہ خان پر موشنے میں انتشار اور عوام میں خوف و حراس پھلانے کا الزام ایف آئیے نے انکوائری کے لیے آج طلب کر لیا نوٹس جاری پیش نہ ہونے پر الزامات کو درست تسلیم کیا جائے گا پی ٹی آئی رہنما مولانا صلاحی وطن واپس آنے کو تیار کہتے ہیں گارنٹی دی جائے کہ غائب نہیں کیا جائے گا نیب، انٹی کرپشن، ایف آئیے یا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں صرف سب کے سامنے کیس چلایا جائے چودی شجاعت حسین اور ان کے بیٹوں سے بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں پورا نظام نون لی کی حکومت بنانے میں لگا ہے اور مری اور گلیات میں دو دن کے وقفے کے بعد برفباری پھر شروع ہو گئی راستوں کی بندش سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا زیارت میں بھی برفباری، لاہور میں بادنوں کے ڈھیرے مختلف علاقوں میں بونداباندی، راجنپور، سبی سمیت گئی علاقوں میں بارش شکارپور میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ مصردھار بارش